بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت ہی میں شمار کیا جاتا ہے تو سفر کے اندر دورانے کوشش کریں کہ گانے وغیرہ سے اعتراض کریں اور اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ یا تو ذکر اثکار کرتے چلے جائیں یا قرآن کریم کی تلاوت خود کریں اگر خود نہیں کرتے تو سنتے بھی ضرور چلے جائیں تو ہم نے بھی آج یہی کیا ہے عملی مظاہرہ کر کے دکھانے کی کوشش کیے کہ ہم کراچی کا سفر کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سن کر لفت اندوز ہو رہے ہیں اور ثواب تارین حاصل کر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی گی اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اے اس سے کرو تاکہ تم پر رہن کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہمارے پیچھے کروڑے پیچھے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسک اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ اَكُونَ تُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِنَّا اَحْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاً مِنَ الْأَجَدَعْ فِي الٰرُبِّهِمْ يَنْسِرُونَ اور جس وقت سو بھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے طرف دوڑ پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا